میرے دوست نے بیان کی کہ یہ تین ازارے کر اور ایک نوسار کے زمیداروں کا میرے خیال میں یہ صرف کوئٹہ میں ایک چوٹا سا ایریہ یا نوسار کے زمیداروں کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس طرح انہوں نے میرے دوست نے ذکر کیا کہ یہاں کے مقامی قبائل نے خاص کر خصوصاً کوئٹہ کے جو مقامی قبائل ہے جس میں شاوانی قبائل ہے کاسی قبائل ہے ہمارے بازی قبائل ہے یاسینزی قبائل ہے سادات ہے ہمارے یہ سب نے مل کر ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور وہ اس سلسلے میں جناب سپیکر صاحب وہ مسلسل اس ان زمینوں کے لیے جو بلا پہمودہ زمین ہے اس کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں اور گزشتہ اجلاس میں جب آپ کے اس اسملی کے باہر جن لوگوں کا احتجاج تھا اس میں یہ تمام قبائلوں کے ساتھ ساتھ نصیر آباد سے تعلق رکھنے والے عمرانی قبائل کا بھی لوگ اس کے اندر شامل تھے بلا پہمودہ زمینوں کا میں اس کے اندر کچھ اس لیے اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلا پہمودہ زمینیں جو ہے وہ سٹیٹ لینڈ نہیں ہوتی جناب سپیکر صاحب بلا پہمودہ مین وہ زمین جو پہماش کے بغیر ہو انیس سو اکتالیس پینتالیس کے بعد ہمارے کوئٹہ میں جناب سپیکر صاحب اس کے بعد کوئی سٹیلمنٹ نہیں ہوا ہے اور تاحال یہ زمینیں ایسی پڑی ہے بعض اسلام میں وقت اور آلات کے ساتھ جب سٹیلمنٹ ہوتی رہی یعنی وہ زمیدار جو اپنے سرانے آباد کرتے تھے وہاں پہ جنگلات لگاتے تھے بند بانتے تھے تو آنے والے سٹیلمنٹ میں وہ انہی کے نام پہ کیا جاتا تھا لیکن بلوچستان کی ایک بہت بڑی وسیع اور عریض سرزمین ہے اور بہت سارے ایسے لاکوں نہیں برکہ کروڑوں میں کہتا ہوں کہ لاکوں اکڑ سے بھی کہی زیادہ پڑے ہوئے ہیں جو اب تک انسیٹلڈ ہے اور یہ معاملہ صرف اب کوئٹہ کے لیے نہیں رہا جس طرح ازغر خان صاحب نے کہا کہ چمن میں روز اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ملک صاحب آج ہمارے اس اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہے اور نائنٹی ٹو میں بھی اس قسم کے بلا پیمود زمینوں کا جب مسئلہ آیا تو اسی اسمبلی کے فورم پہ ایک کمیٹی بنائی گئی جناب سپیکر صاحب ملک صاحب خود اس کا کمیٹی کے چیئرمنٹ تھے اور نواب اسلم خان رہسانی اس زمانے میں اس کمیٹی کے ممبر تھا جو وزیر خزانہ تھا ان کا ستارہ صفوں کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جنہوں نے ان زمیداروں کے اک میں دی ہے کہ یہ بلا پیمود ہے زمینیں جو ہے وہ زمیداروں کی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ لینڈ کی نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کو کہیں بھی کوئی زمین کی ضرورت ہے کسی اسکول بنانے کے لیے کوئی کہیں پہ اسپطال بنانے کے لیے کئی پہ روڈ لے جانے کے لیے کئی سے انہوں نے کوئی گیس کی پیپ لینڈ گزارنا ہو تو وہ زمیدار کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو ال کرے بجائے اس کا کہ پھڑی ہوئی زمین پہ جناب سپیکر صاحب چار دیواری کینچ لیا جائے اور اس اس حوالے سے سپریم کورٹ کا بھی بہت سارے فیصلے ہیں جناب سپیکر صاحب جو زمیداروں کے اک میں ہوئے ہیں اور ایک اور بھی جناب سپیکر صاحب معلومات میں اضافہ کرتا چلو کہ جب دادو غزدار روڈ گزر رہا تھا وہ پورا علاقہ تقریباً انسیٹلڈ ہے اور اس وقت وہاں کی کمیشنر نے تمام زمیداروں کو اس زمین کے عوض پہ انہوں نے پیمنٹ بھی کیے پیسے بھی دے دیے تو یہ اسٹیٹ لینڈ والا جو کنسپٹ ہے میرے خیال میں اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے آپ لے لیں اس لیے میرے گزارش یہ ہے کہ تین ازار کے ساتھ ساتھ آپ کوئٹے میں تمام اور اس کے علاوہ بلوچستان کے دیگر اضلاح میں بھی اگر اس قسم کے بلا پہمودہ زمینیں پڑی ہوئی ہے تو وہ قبائل کی زمین ہے اور وہاں پہ سیٹلمنٹ کیا جائے اور ان کو ان کے نام کیا جائے میں کہتا ہوں کہ اس قرارداد کے اندر یہ چیزوں کا اضافہ کر کے پھر اس کو جس طرح دوستوں نے کہا سورہ میں بھی ہے پورا بلوچستان جب ہو جائے گا تو اس میں سب کچھ شامل جائیں گے کوئٹے میں تمام قبائل اور کوئٹے کی تمام زمینیں بہت میرے روانے شکریہ شکریہ